میں 35 سال مسلم لیگ نون کے رہا ہوں کہ ابھی کسی اور جماعت میں نہیں گیا کبھی مسلم لیگ نون کو پجھے ڈھولنے کی ضرورت نہیں پڑی میں نے اصولوں پر سیاست کی ہے جب مسلم لیگ نون نے ووٹ کوئی صدو کی سیاست چھوڑ دی اقتدار کی سیاست پکڑ لی تو میں نے ان سے معذرت بھی کر لی ایک سال پہلے ہی میں نے کہا جی میں اس سیاست کے ساتھ نہیں رہ سکتا اس کے بعد میں نے الیکشن بھی نہیں لڑا تو میں آج جس سفر پر ہم سب نکلے ہیں یہ ایک سوچ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو آج جماعتیں تینو ہیں یہ سوچ نہیں ہے تو میں کسی اور جماعت میں نہیں گیا ایک نئی جماعت ہے جو ساتھی ساتھ کلنا چاہتے ہیں میں نے سوچ آپ کے سامنے رکھ دی ہے جو سوچ سے اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ آگے معاملہ بڑھے گا اللہ تعالی باقی جماعتوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اس سوچ پر چلنے کی کوشش کر لیں ہم نے ایک تار ری بیجنی پاستان کا پلیٹ فارم اس لیے رکھا تھا کہ کم از کم ان کو ہوش آ جائے کہ آج ملک کہاں پر کھڑا ہے اس کے حل کیا ہے لیکن وہ سوچ ہمیں نظر نہیں آئی اور آج ملک کے حالات بد سے بتر ہوتے جائے تو کیا ہم گھر بیٹھے رہے ہیں کیا ہم اس سفر کی تضاہ نہ کریں ہم میں تو ذمہ داری محسوس کرتا ہوں یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور کروڑوں لوگ اور بھی ہیں جو آج ملک کی بیتری جاتے ہیں اور انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم ان کو ایک بہتر سفر پر لے کر چلے گا نورین جنجوہ جیو نیوز اسلام آباد سے ڈاکٹر ازر اسلام ڈاکٹر زفر مرزا مفتا اسماعیل اور شاہد خاکان آباد سے آپ لوگوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک چیز پر آپ لوگوں نے زیادہ امپسائز کیا ہے کہ یہ اس جماعت کے لانچ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ہم لوگ آئین پر زور دیں گے ہماری جماعت آئین کو فالو کرے گی اور تمام لوگوں کے نام لے کر ہر کیٹیگری کا جنرل جوجز، سیاہت سردان، آوام سب کو آئین پر چلنا ہے Dr. Zavazif Mirza میں نے casually آئی تھیو that question at you I am terribly sorry for that لیکن آپ لوگوں کی تکریریں سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ لوگ ہاں جی جواب مجھے مل گیا Thank you so much and I am really happy for that really happy to listen to that پاکستانی آوام اس وقت سب سے زیادہ ستابلشمنٹ سے تنگ ہے پاکستانی عوام اس وقت سب سے زیادہ اشرافیات سے تنگ ہے پاکستانی عوام اس وقت عوام کی سیاست دیکھنا چاہتی ہے لیکن اس وقت سوال میرا یہ ہے کہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی اکنومک انسٹیبیلٹی اتنی شدید ہے آپ لوگ کیسے کس ہوپ کے ساتھ آئے ہیں کیا دیں گے عوام کو کیسے دیں گے عوام کو کیا سسٹم ہوگا گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ کی اکثر باتوں کا جواب ہم دے چکے ہیں ہم کسی بھی میں ذاتی طور پر ہم میں سے کوئی بھی شاید کسی بھی غیر جبوری عمل کا حصہ نہیں رہا اور نہ ہی ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم کسی غیر جبوری عمل کا حصہ بنیں گے ہم اقتدار ہر قیمت پر اقتدار نہیں چاہتے لیکن ملک میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو حق کی بات کر سکیں ملک کے مسائل کی بات کر سکیں میں نے تو آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ آج ہر جماعت کسی نہ کسی حکومت میں اقتدار میں ہیں کیا انہوں نے یہ بجٹ سیشن یہ بوقع ہوتا ہے کہ اپنی پالسی ملک کے سامنے رکھیں کسی نے ملک کے مسائل کی بات کی صرف بات ہی کر دیتے ہیں حال تو دور کی بات ہے یہ وہی پرانی روایتی سیاست وہی بجٹ کو آگے پیچھے کر دینا کوئی اصلاحات نہ کرنا ملک کیسے چلے گا تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے تو آگے نہیں ہونا چاہیے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو سبق ہے ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے تو آج قبول نہیں ہے یہ اس سفر کی تدا ہے جو ہمیشہ ہوتے ہونے کے خلاف ہے ہمیشہ ہوتا ہے تو آج معاملہ رگ گیا ہے اس سے آگے معاملہ چلنے والا نہیں ہے آپ یقین کر لیں یہاں پر کوئی سوال ہے جی اسلام علیکم میرا نام عرفان ملک ہے اور میرا تعلق ہے کہ میں ایک عام پاکستانی ہوں اور لائف میں پہلی مرتبہ میں ایک پولٹیکل گیدرنگ اٹینڈ کر رہا ہوں اور چار انٹرنیشنل کمپنیز کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں اور پاکستان میں لارجسٹ ائر ٹوینی پروگرام رن کر رہا ہوں سو میں لکھوں لوگوں کو ریپریزنٹ کروں گا جب یہ میں سوال کروں گا میں یہ مان لیتا ہوں جس لائک عام پاکستانی کے آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ واقعی ہمارے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور یہ جماعت انشاءاللہ کامیاب ہوگی یہ میں مان کے ایک طرف رکھ دیتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سارے مسائل کے نشاندہی کی آل دو کہ ہم نے آج سارے مسائل کی ہی نشاندہی کی ہے لیکن پاکستان کا اس وقت چند بڑے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ ٹیکنالوجی ہے اور لیٹ می شیئر سمٹنگ بھی کرکولم کو دیکھیں اپنے اے انفرسٹرکچر کو دیکھیں اپنی پولیسیز کو دیکھیں آپ پانچ ہفتوں میں اپنا منشور اپنا سارا پلان بنا کے ہمارے سامنے رکھنے جا رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں وہ کون ہے جو اس پوری ٹیکنویکل سٹرکچر کو سمجھتا ہے وہ اس کی پولیسی پانچ ہفتے میں ہی بنا لے گا اور میں یہ کیسے یقین کروں یا سمجھوں یا خود کو یا اپنے سٹوڈنٹس کو تسلی دوں کہ پانچ سال میں جب ہم ریس سے باہر جائیں گے اس سے پہلے یہ پارٹی آکے ہمیں سنبھال لے گی تو وہ مجھے سمجھ نہیں آرہا بالکل جی پلیس اگر آپ مجھے گائیڈ کر سکیں لیکن اتران صاحب میں آپ کو مشکور ہوں اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی شاید ایک بڑی تعداد ہے اگر ایک اثریت نہیں ہے جو پہلے کبھی کسی پولٹیکل فنکشن میں نہیں گئے یہ پہلا ان کا پولٹیکل فنکشن ہے اس لیے کچھ جو ہماری باتیں ہیں وہ اپیل کیا ہے ارنے لوگوں کو آپ کی بات بلکل درست ہے یہ آپ نے صرف ایک شعبے کا ذکر کیا ہم زندگی کے ہر شعبے میں پیچھے رہ گئے ہیں اور میں نے یہ کہا کہ آج ہمارے حکمرانوں کے ان باتوں کی فکر ہی نہیں ہے کم از کم ایک جماعت ہے جو ایک حد تک آپ کو سلوشنز دے گی مسائل حل کرنے کا جو ڈیٹیل پلان ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ بناتے ہیں لیکن جو پولٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں اس پر کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں اور پھر معاملہ آگے چلتا ہے تو جو اگر آپ ٹیکنالوجی بیس سلوشنز اگر آپ کا سلوشنز ہیں ہم بالکل سننے کو تیار ہیں ہماری جو ٹیم ہے اس کے اندر جو ڈیپٹھ ہے میں نے پہلے کہا اس ٹیم میں جتنی ڈیپٹھ ہے آج آپ تینوں جماعتیں اکٹھی کر لیں ان کے اندر نہ وہ پولٹیکل ڈیپٹھ نہ وہ اٹلیکچرل ڈیپٹھ آپ کو ملے گی اس لئے یہ حل طلب مسئلے ہیں اور انشاءاللہ حل ہوں گے لیکن آپ کو سیاسی استحقام چاہیے میرے آپ سے دو سوال ہیں ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جب آپ احسن اقبال صاحب کے ساتھ اڈیالا جل سے آپ کی رہائی ممکن ہوئی تھی اور ریجیم چینج آپریشن کے بعد مسلم لگنون کے ساتھ آپ کے اختلافات جو وہ کھل کر سامنے آتے رہے میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو چہرے آپ کے ساتھ موجود ہیں یہ دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ہم نے دیکھے کہ انہوں نے وعدے اور دعوے کیے لیکن آج بھی اپنے دعوے اور وعدوں پر قائم ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ نظام بدلنے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں چہرے بدلنے کی بھی ضرورت ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کمرہ عدالت کے اندر عمران خان عمومن یہ بات کرتی ہے کہ تمام جماعتیں جو حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی موجودہ سیاسی صورتحال پر ہم ان جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں اگر وہ آپ کو دعوت دیتی ہیں تو کیا آپ ان کی دعوت قبول کریں گے یا نہیں سیاست میں ہر ایک سے ڈائلاؤگ ہوتا ہے آج میں تو سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ آج اس ملک کو سیاسی پولٹیکل لیڈرز کو آج ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے یہ اپنی کرسی کو علیہ در رکھیں اپنی شکایات کو ایک طرف رکھیں اور اس ملک کے آگے چلنے کے راستے کا تحیون کریں میرا کوئی اختلاف مسلملک نون سے نہیں ہے بالکل کوئی دعوی اختلاف ہے نہ مجھے کچھ چاہیے مسلملک نون سے میں نے تو ایک سیدھی بات کی ہے کہ میں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا جس کا انتخاب اب مسلملک نون نے کیا ہے میں ووٹ کو عزت دوگی سیاست کے ساتھ چل سکتا ہوں اس سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتا یہ مجھ میں خامی سمجھ لیں جو مردی سمجھ لیں باقی سیاست میں آگے چلنا ہے ملک کو سیاسی لیڈر ہی لے کر آگے جاتے ہیں لیکن سیاسی لیڈروں میں کبیسی بھی چاہیے سیاسی لیڈروں میں سوچ چاہیے آج اس سوچ کا فقدان ہے آج سیاست نفرت میں بدل گئی ہے دشنی میں بدل گئی ہے پارلیمان پچھلے چھ سال سے صرف گالی گلوش کا مرکز ہے وہاں پر کوئی عوام کی بات نہیں ہوتی مسائل کی حل کی بات نہیں ہوتی یہ ماری بدنصیبی ہے